تو اس طرح کے پورا ہو جاتا ہے جیدہ وقت کا تقاضہ ہے مہمان ہمارے درمیان بہت سارے ہیں اور سب سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنا ہے میں عجیب بات ہے دوستو اور یہ آپ کی جلسی کی خصوصیت ہے میرے درمیان ایک ایسا نوجوان عالمیں بھی آپ حیرت کریں گے کہ جن کے دادا آپ جن کے دادا امیر الہند تھے جن کے نانا امیر الہند ہیں اور جن کے والدیں مہترم نائب امیر الہند ہیں میری مراد مکتی ابوبک صاحب ہے یہ نوجوان عالمیں بھی نہیں دیکھیں یہ نوجوان عالمیں بھی بہت کچھ کہنے نہیں دے رہے یہ چلے جائیں گے سب بتائیں گے ان کے وارے میں ہم آپ کو بہرحال ان کو آپ دیکھیں ان کو سنیں مکتی ابوبک صاحب بہت برکاتوں ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ابھی ان کا سلسلہ دوسری جس بقے جو لکھنوں سے تھے اس کو ذکر کرنا چاہتا تھا صحابہ ایکشنز کمیٹی کے خانوادے تھے جو تعلقوں سے اس کو ذکر کرنا چاہتا تھا بہرحالہ آپ مائک پر تشریف لائیں آپ کے فرز و برکات سے مرتفیز ہوگی بہرحالہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي اللہ فلا محل لہو ومن يخلل فلا هادي لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وسندنا وشفیعنا وامامنا ومولانا محمد صلى الله تبارک وتعالی علیه وعلى آلی وعصحابی وذلیاتی وبارک وسلم وبارک وسلم تسریما کثیرا کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ والرسول لعن لكم ترحمون وسارعوا الى مغمرة من ربكم وجنة عرمها السمامات والأرض وعدت للمتقین صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء اکرام بھائیوں اور بزرگوں بیری ماں اور بہنیں ہمارے لئے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم محسن انسانیان خاتم النبیین فقر موجودات سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر اکھٹا ہونے سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ ہم اپنے آقا سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کی جسبت پر یہ مجلس قائم کی گئی آپ کی باتوں کو سننے کے لیے قائم کی گئی اور اپنا تعلق اپنے آقا سے کس طرح ظاہر کیا جائے محبت اور عقیدت کا کس طرح اظہار کیا جائے ساری دنیا والے ہمیں اس مجلس سے پہچان سکتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں کیا اگر کسی سے تعلق کا اظہار کر دیا جائے کسی سے محبت کا اظہار کر دیا جائے تو کیا وہ ہماری محبت کو مان لے گا کیا وہ ہماری عقیدت اور احترام کو قبول کر لے گا وہ ہماری محبت کو اسی وقت مانے گا جب ہم اس کی مرضی کے مطابق محبت کا اظہار کریں صرف ہم یہ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اور ہم سب اپنے آقا کی امدی ہیں ہم سب اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں اور سو فیصد کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اپنی جان کا نظرانہ تو پیش کر دیں گے لیکن اپنے آقا کی شان میں کمی برداشت نہیں کریں ہم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی زبان سے اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کیا ہماری زندگی اپنے آقا کی سنتوں سے اپنے آقا کی اداؤں سے مزین ہے یا نہیں وہ محبت مصیوت مانی جائے گی جب وہ ہمارے آقا کی مرضی کے مطابق ہو اس کی زندگی ہمارے آقا کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہو اس کی زندگی ہمارے آقا کی سنت کے مطابق ہو اس کی زندگی ہمارے آقا کی صورت کے مطابق ہو اس کی زندگی ہمارے آقا کی صورت کے مطابق ہو جب ہی ہم محبت میں کامل کہلائیں گے اور جب ہی ہم سچی پکی محبت کرنے والے کے لئے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جس طرح تمہارے لئے میری اطاعت میری فرمبرداری ضروری ہے اسی طرح میرے رسول کی بھی اطاعت اور فرمبرداری ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا اور ہماری زندگی اپنے آقا کی سیرت اور صورت کے مطابق نہ ہو ہماری زندگی اپنے آقا کی سنتوں کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب ہم اپنے آقا سے سچی پکی محبت کرنے والے نہیں ہیں صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں اگر ہم کسی آدمی سے یہ کہیں کہ بھئی مجھے تم سے محبت ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے جا کر اس کی برائی کریں اور اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ سامنے تو میری تعریف کرتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے اور پیچھے جا کر میری برائی کرتا ہے تو آپ کی محبت کو مانے گا یا دوتار دے گا بتائیے بھئی سب خاموش بیٹھے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا دوتکار دے گا کہ تم اپنی محبت اپنے پاس رکھو ہماری ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے تو محبت کا اظہار کرتے ہو اور پیچھے جا کے برائی کرتے ہو میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم اپنی زبانوں سے اپنی محبت کا اظہار اپنے آقا کے لئے تو کرتے ہیں لیکن کیا ہماری زندگی ہمارے آقا کی صیرت صورت اور کردار اور اخلاق ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہماری آنکھیں کتنی گناہوں میں مقتلہ ہیں ہماری زبان جو چاہے بول رہی ہے ہمارے کان پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں اور کوئی احساسی نہیں ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نمازوں کے چھوڑنے کا احساس نہیں رہا تو ہم کس چیز کی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے جس نے نمازوں کی پابندی کر لی گویا کہ اس نے اپنے آقا کی آنکھوں کا سکون بن گیا اپنے آقا کی آنکھوں کی تھندک بن گیا اس کے برخلاف جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں یا کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں یا جمہ جمہ پڑھ رہے ہیں یا پانچ نمازوں میں چار پڑھ رہے ہیں فجر غائب ہے بتائیے وہ اپنے آقا کی آنکھوں کی تھندک بن رہے ہیں یا اپنے آقا کی آنکھوں کا آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں آنکھوں کا پانٹا بن رہے ہیں کیا جواب دیں گے اپنے آقا کو کیا عذر بیان کریں گے کیا یہی عذر ہوگا کہ ہم کام میں لگے ہوئے تھے ہم سوتے رہ جاتے تھے آنکھ نہیں کھلتی تھی یہ عذر چل جائے گا کیا اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائیو اپنے آقا کی زندگی کو پڑھئے اپنے آقا کی کتنی مشقت والی زندگی گزار کے گئے ہیں اگر آپ چاہتے تو اپنے لئے خزانوں کے خزانیں ہی کھٹا کروالیتے ہیں اللہ سے دعا کر کے پہاڑوں کو سونے کا بنوا دیتے ہیں فرشتے روزی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں ہر وقت کھانے پینے کے دسترخان بچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرے آقا نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کس طرح پہنچ جائے اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک کس طرح پہنچ جائے اس کے لئے اپنی آرام کو قربان کر دیا اپنی خواہشات کو قربان کر دیا پوری زندگی اسی میں لگا ہے کیا ہماری زندگی اس طرح ہے یا نہیں ہے کیا ہمیں فکر ہے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں جس پیغمبر کی تعلیمات سے وابستہ ہیں اس پر خود بھی عامل بنے دوسروں کو بھی کس طرح ہم عامل بنا دیں کیا اس کی فکر ہے ہمارے اندر صرف زبانی طور پر محبت کا اظہار کرتے رہنا یا پورے سال میں ایک دن محبت کا اظہار کر لینا میرے بھائیو یہ ایک امتی کے شایعہ نشان جا آپ کی کہ تو اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کے دین کے لئے قربان کر دیا جائے پھر بھی آپ کے احسانات کا بدلہ ہم سکا نہیں سکتے میرے بھائیو یہ مجلسیں ہمیں اپنے آقا سے جا محبت کا اظہار کرنا بتاتی ہیں وہیں جو کوتاہیہ ہو گئی ہیں محبت میں اس سے توبہ استغفار کر کے نئی زندگی نئے جوش ولولے کے ساتھ دین پر شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی دین اور شریعت سے آگاہ کرتے ہوئے گزارنے کی فکر کرنے چاہیے میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بندوں سے کہ دیکھو اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو کے مت بیٹھو اپنی نمازوں پر مطمئن ہو کے مت بیٹھو اپنے روزوں پر مطمئن ہو کے مت بیٹھو بلکہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو یہ بس سمجھو کہ ہم تو مسلمان ہیں بس مطمئن ہو گئے یہ بس سمجھو کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے ہم تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے ہم تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں بس کافی ہے اگر تمہیں اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے اگر تمہیں اللہ کی جنت کا مستحق بننا ہے تو اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو کے مت بیٹھو بن کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اگر یہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھ کے دکھاؤں گا یہ اگر اتنی تلاوت کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ تلاوت کر کے دکھاؤں گا یہ اگر اخلاق پیش کر رہا ہے بہترین تو میں اس سے بہترین اخلاق پیش کر کے دکھاؤں گا یہ اگر سچ بول رہا ہے تو میں اس سے زیادہ سچ بول کر کے دکھاؤں گا یہ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ گناہوں سے بچ کر کے دکھاؤں گا اس طرح کی فکر کے ساتھ زندگی گزارو تو انشاءاللہ اللہ کی مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا اور اللہ کی جنت میں ہمیں جگہ بھی ملے گا کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے کیا ہمیں اللہ کی جنت میں نہیں جانا ہے تو اس نسخے کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا کہ اپنے اعمال پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا کیا رہے ہم تو کر ہی رہے ہیں بس مطمئن ہیں میرے بھائیو جس طرح ہم دنیا میں دنیا کے کاموں میں دیفتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کاروبار شروع کر دیا دکان شروع کر دی تو دوسرا بھی وہی کام شروع کر دے گا کہ بھئی اس کی دکان چل رہی ہے تو ہماری بھی دکان چلے گی کمپیٹیشن ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کمپیٹیشن ہمیں آخرت کے معاملے میں کرنا چاہیے کہ ہمارا آخرت میں سب سے موچھا درجہ کس طرح حاصل ہو جائے ہم فلا سے نیکیوں میں کس طرح آگے نکل جائیں ہم کس طرح گناہوں سے بچ جائیں جس کی فکر کے ساتھ جنگی گزارو تو انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ بھی تمہیں مل جائے گا اور جنت کے بھی تم مستحق بن جاؤ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادرو بالاعمال سبان کہ ساتھ کاموں میں جلدی کرلو کچھ نہیں پتا کب حالات بدل جائیں دیر مت کرو جو زندگی کا موقع ملہ ہے اس میں ان ساتھ کام کو کرتے چلے جاؤ پہلی بات فرمائیں کہ ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیکی کو اکھٹا کرلو جو مالداری تمہیں سرکشی میں ڈال جائے کیونکہ جب مال آتا ہے دولت آتی ہے تو انسان خود بخود سرکش ہوتا چلا جاتا ہے اور فضول خرش میں لگ جاتا ہے جب تک مال نہیں ہوتا تو سبھال سبھال کے خرش کرے گا اور نماز روضہ بھی کرے گا لیکن جیسے ہی مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ بس اسی دھن میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح میرے پاس مال آ جائے چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے تو ایسی مالداری جو سرکشی میں مقتلع کر دے ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیکیوں کو اکھٹا کر لو دوسری بات پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے انشاءت فرمائی کہ ایسے فقر اور ایسی محتاجی کے آنے سے پہلے نیکیوں اکھٹا کر لو جو تم کو توڑ کر رکھ دے مایوس کر کے رکھ دے خدا نہ خواستہ ایسی محتاجی آ جائے ایسی غریبی آ جائے جس سے انسان مایوس ہو جائے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو ایسی ایسے فقر اور ایسی غریبی سے بھی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسی غریبی کے آنے سے پہلے بھی نیکی آئی اکھٹا کر لو اور اپنے لئے زفیر ہے آخرت اکھٹا کر تیسری چیز آپ نے فرمائی او مرضا مفسدہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیکیوں اکھٹا کر لو جو تمہیں بالکل توڑ کر رکھ محتاج بنا کے رکھ دے کچھ نہیں پتا کب بیماری آ جائے تو جو لمح ملہ ہے زندگی کا اس کو غنیمت جانو نیکی آئی اکھٹا کر لو زیادہ سے زیادہ سجدے کر لو نوافل کا احتمام کر لو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اپنے زخیرے کو بڑھا لو ورنہ بیماری آئے گی تو پھر نہ آدمی اٹھنے کا رہے گا نہ بیٹھنے کا رہے گا بستر سے لگ جائے گا چوتھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایسے بڑھا پہ کے آنے سے پہلے بھی نیکی آئی اکھٹا کر لو جو تمہیں بلکل لاغر بنا دے جو بلکل کمزور کر کے رکھ دے کہ آدمی اگر کھڑا ہونا بھی چاہے تو دس مرتبہ سوچنا پڑے کہ میں کس طرح کھڑے ہو کے نماز کھوں تو جو زندگی کا موقع ملہ ہے جو اللہ نے صحت مندی کا زمانہ دے رکھا ہے اس کو غنیمت جانو بیماری سے آنے سے پہلے اور بڑھا پہ کے آنے سے پہلے ورنہ آدمی سوچتے ہوئے بھی نیکیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا انجام نہیں جائے سکتا بڑھا پہ آنے اور فرمایا پہ عمر علیہ الصلاة والسلام نے کہ ایسی موت کے آنے سے پہلے بھی تیاری کر لو نیکیاں اکھٹا کر لو جو بلکل کام تمام کرو کیونکہ جس کی موت آگئی تو اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اعمال کا رئیشتری بنو گئے اب تو سوچ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا نہ کسی دوسرے سے کرا سکتا تو بیغمبر علیہ الصلاة والسلام قیمتی نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی کا جو لمحاملہ ہے اس کو غنیمت چان لو صحت مندی کے زمانے کو نیکیوں میں لگا لو گناہوں سے بچا کر بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے جھولی میں بھر پھر فرمایا آپ نے چھٹی بات کہ اس دجال کے آنے سے پہلے بھی اپنی نیکیاں اکھٹا کر لو جس سے بڑا فتنہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا قیامت کی قریبی علامتوں میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس سے بڑا فتنہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دے دیں گے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا آسمان کی طرف اشارہ کرے گا آسمان بارش برسا دے گا زمینوں کو حکم کرے گا زمین کی کھیتیاں بلکل تیار ایک سکڑ میں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو اگر اس طرح کا کوئی آدمی آئے جو مردے کو بھی زندہ کر دے پھر بھی تم اس پر ایمان نہ لانا کیونکہ اس سے بڑا جھوٹا اس سے بڑا مکار کوئی نہیں ہو اگر کوئی بارش بھی برسا دے اس کی بات پہ ایمان نہ لانا اگر کوئی زمین کی کھیتیاں بھی کھڑی کر دے اس کی بات پہ ہرگز ایمان نہیں لانا کیونکہ وہ جھوٹا اور مکار ہو موسیقی موسیقی